بسم اللہ الرحمن الرحیم باروبار کا خطرہ ہے نہ انہیں کسی جائدات کا خطرہ ہے اپنی جان کا خطرہ وہ لیتے نہیں ہیں پہلے بھی گولیاں کھا چکے ہیں اور عمران خان نے اپنی ساری کشتیاں ایسا لگتا ہے جلا دیے وہ کوئی بھی بات کہنے سے گھبراتے نہیں ہیں کوئی بھی بات کہنے سے ٹلتے نہیں ہیں کوئی بھی بات کہنے سے ڈرتے نہیں ہیں ججکتے نہیں ہیں لیکن ان کی پارٹی کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ تمام لوگ اس طرح سے بات کر نہیں پاتے اور وہ عمران خان صاحب کے مواقف کو بعض اوقات ریپیٹ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ بعض اوقات بہت ہارڈ قسم کا سٹانس لیتے ہیں بڑا اصولی قسم کا بھی مواقف ان کا بعض اوقات ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے جو کہا وہ باقی لوگ تو نہیں کہہ پا رہے لیکن بہت سارے لوگ یہ کہہ بھی رہے ہیں پارٹی کی اکثریت اس کو اٹھا رہی ہے عوام کی اکثریت سوشل میڈیا کے اوپر اس پر بات کر رہی ہے جو انہوں نے مواقف لیا پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال میں اور جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا شخصیات کو اور اس کے بعد انہوں نے جو اس کا حل پیش کیا لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری جانب سے ایک جواب کیونکہ برائے راست تو آتا نہیں ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جواب کامران شاہد صاحب نے جنرلسٹ ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا جواب دیا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہی اسٹیبلشمنٹ لیکن بھیرسا ہے لیکن کامران شاہد صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بحاف کے اوپر جو جواب لکھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسز ہیں وہ کچھ باتیں کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی ریکنسیلیشن نہیں ہو رہی ہے این ارو کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور اشارہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا نہیں ہو رہا دوسرا انہوں نے کہا جی اس میں کچھ ڈیمانڈز ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہو جائیں تو اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اب وہ جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کامران شاہد صاحب نے اپنی ٹویٹ میں اشارہ کیا ایک تو یہ کہ ذمہ داری قبول کی جائے مزمت کی جائے نو مئی کی سپیشلی اور پھر یہ یقین دہانی بھی کروائی جائے کہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی صورتحال نہیں بنے گی یا ایسی کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی اب یہ ایک تو کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اس پر یہ ایکشن بڑا خوف نہ کہا رہا ہے لوگوں کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس دس مہینے سے لوگ جیلوں میں ہیں گیارہ گیارہ مہینے سے لوگ جیلوں میں ہیں اور جو لوگ چھوٹ رہے ہیں وہ بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ اس گناہ کے اندر شامل بھی نہیں تھے عدم شواہد کی بنا پر لوگ جو ہیں وہ بری ہو رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہے وہ ان کی سزا ختم ہو رہی ہے یا ان کو زمانتیں مل رہی ہیں تو ایسی صورتحال میں اب گیارہ مہینے کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ جو ہے وہ عام معافی دی جائے گی اور اس کے اوپر ایک نئی سیچوئیشن کریئٹ کی جائے لوگوں کا اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے لوگ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے میں آزاد ہیں لیکن کچھ صحافی بھی اب ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مضمت کر دینی چاہیے اور یقین دہانی کروانی چاہیے صحافی ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا کراؤڈ یا سوشل میڈیا کے اوپر ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن مواقف بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہے مین چیف اور عمران خان صاحب کا مواقف جو ہے وہ ایک بات تو بڑی واضح ہے وہ کہتے ہیں لوگوں نے آٹھ فر وی کو ووٹ دیا ہے وہ ان کا مینڈیٹ ہے سب سے پہلے اس کا اعترام کیا جائے جو سب سے بڑا کام ہے اس ملک میں جو ہوا وہ آٹھ فر وی کو ہوا جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا اعترام کریں اور آئیں بیٹھیں پھر بات کرتیں یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مین فوکس ہے اب معاملہ یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب نے جو بات کی اگر اس کو درست مان لیا جائے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی قدم کی ڈیل یا ڈیل نہیں ہے یہ کامران شاہد صاحب کلیم کر رہے ہیں کچھ اور صحافی بھی کلیم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سورسز کو لے کر کلیم کر رہے ہیں تو پھر اس کو سچ مانا جانا چاہیے اگر اس کو سچ مان لیتے ہیں تو پھر ایک پروپیگنڈا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جتنے مقدمات اس وقت عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں اور جتنے مقدمات اس وقت اڑ رہے ہیں جتنے مقدمات اس وقت فارغ ہو رہے ہیں میرٹ کے اوپر ہو رہے ہیں یعنی یا تو آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اینارو ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی چیزیں تیہ کی جارہی ہیں پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں عمران خان کے مقدمے ختم ہو رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب کے مقدمات اڑ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں بگس قرار دیے جا رہے ہیں اور رانہ سناولہ جعوید لطیف اور بہت سارے پی ایم ایل این کے لوگ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں جو پی ایم ایل این کے صحافی ہیں وہ اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس ٹکی نہیں پائیں گے تو میرٹ کے اوپر یہ مقدمات ختم ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے تو اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کیوں کہ عمران خان صاحب کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی لہٰذا ان کے جتنے مقدمات ختم ہو رہے ہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہے جیسے نواز شلیف کے ختم ہوئے تھے کسی ڈیل کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہے جیسے شہباز شلیف کے ختم ہوئے تھے کسی ڈیل کے نتیجے میں ختم نہیں ہو رہے جیسے پی ڈی خان صاحب کے مقدمے ختم نہیں ہو رہے اگر ویسے ختم ہو رہے ہوتے تو یہ سارے کہہ رہے ہوتے کہ ڈیل ہو رہی ہے ایک طرف سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل یا کوئی ڈیل نہیں ہے اور دوسری طرف یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ اس وقت جو مقدمات ختم ہو رہے ہیں وہ کسی ڈیل یا ڈیل کا نتیجہ ہے یعنی عمران خان کے مقدمات میریٹ پہ ختم ہو رہے ہیں یہاں پہ اس کو لاک کر لیتے ہیں جب یہ پروپاگنڈا کریں گے تو یہی چیزیں نکال کر ان کو سنائیں گے اور ان کو دکھائیں گے اب آ جائیں خیبر پختونخواہ کو دیشت گردوں سے تشبیح دینے پر پاکستان طریقہ انصاف نے مریم نواز کے اوپر تنقید کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پنجاب میں یہ لوگ بری طرح ہارے ہیں پی ایم ایل این کا جو گڑ بناتے تھے وفاق میں یا صوبے میں یہ پنجاب سے بناتے تھے پنجاب سے باہر ان کی پارٹی پہلے بھی نہیں تھی تھوڑا بہت ہزارہ ڈیویجن میں تھی باقی اور کہیں ان کی پارٹی پی ایم ایل این موجود ہی نہیں تھی یہ صرف پنجاب کی پارٹی تھی وہ بھی سینٹرل پنجاب کی تو اب پنجاب بھی ان سے چھن گیا ہے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دیکھ کر کہ جیزے پنجاب کی اونرشپ ہمیں مل جائے لیکن پنجاب کے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں کسی بھی جگہ جا گئے آپ پوچھ لیں تو فارغ ہے ملکل یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے جہاز میں بیٹھے اور جہاز کے اندر جو میری اطلاع کے مطابق جتنے بھی لوگ اس جہاز میں سوار تھے کمرشل فلائٹ کا استعمال تو کیا ہے لیکن اس ساری فلائٹ کو اپنے لوگوں سے بک کیا ہے یعنی جتنے بھی لوگ شہباز شریف کے ساتھ گئے ہیں سعودی عرب تک اس کمرشل فلائٹ میں وہ شہباز شریف صاحب کے اپنے بیروکریٹ اپنے قریبی لوگ اپنے فیملی فرنڈز ان کے سارے بچے اور ان کی فیملیز تھیں جن کو شہباز شریف جہاز میں ہاتھ شاہد ملا کے ہاتھ شاہد لگا کے تو یہ کانفیڈنس شو کر رہے تھے کہ میں پبلک میں جا سکتا ہوں میری گزارش ہے کہ لاہور شہباز شریف صاحب کا گھڑ ہے ان کے بقول اچھرا بزار کا چکر لگا لیں ذرا جا کے لوگوں کو ملنے دکانداروں کو اسلام پورا بزار کا چکر لگا لیں جہاں سے نواز شریف صاحبہ بیشہ الیکشن لڑتے ہیں ذرا ملنے جا کے لوگوں کو ہاتھ ملائے لوگوں سے ذرا ان کی بات چیت سنیں کہیں پہ بھی نکل جائیں سڑک کے اوپر اور نکل کے بات کرنیں تب پتا چلے گا پبلک میں گئے یا نہیں گئے ایک جہاز میں اپنے من پسند لوگوں کو بھر کے ان کے ساتھ سلام دعا لینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مریم نواز صاحبہ نا جو یہ خیبر پختون خواہ کے بارے میں باتیں کی ہیں اس کے اوپر جو رییکشن آیا تحریک انصاف کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی جانب سے صوبہ خیبر پختون خواہ کو دہشت گردوں اور سمگلروں سے تشبیح دینے پر پاکستان تحریک انصاف کے رانواؤں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایم دہشت گردی میں اضافے کی ذمہ دار ہے اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات شوکت محمود بسرا کے ہمرا پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن نے سیاسی عدم استحقام کے لیے خیبر پختون خواہ حکومت اور پی ٹی آئی کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مریم نواز پر تنقید کی رعوف حسن نے کہا کہ شریف قاندان خیبر پختون خواہ کے ذات دشمنی کے لیے جانا چاہتا تھا انہوں نے نواز شریف کے ماضی کے بیان کا حوالہ دیا جہاں انہوں نے خیبر پختون خواہ کے عوام کو ان کی اور ان کی پارٹی کی حمایت نہ کرنے پر بے وقوف کہہ کر ان کی توہین کی تھی آپ کو یاد ہے الیکشن میں نواز شریف صاحب گئے تھے اور خیبر پختون خواہ کے لوگوں کو بے وقوف کہا تھا یہ وہی ذکر کر رہے ہیں رعوف حسن نے کہا کہ مریم نواز نے دھاتی دور کو خیبر پختون خواہ سے سمگلنگ کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ شریف قاندان اور ان کے حامی ملک میں دہشتگردی میں اضافے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مسلمین قیون پیپس پارٹی ایمکی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر دیگر جماعتوں نے سیاسی خلاہ پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کی مستقع و حکومت کو گرانے کی سازش کی جس کا فائدہ دہشتگردوں نے اٹھایا علی امین گنڈاپور نے وزیر آدم سے وفاق کے تناظروں میں ملاقات کی وفاق کے ساتھ اختلافات کے باوجود کام کرنا ہے پھر انہوں نے کہا کہ پی ٹی ای نے ملاقات کو تنقید کے باوجود برداشت کیا جب سے حکومت بنی پی ٹی ای کا وفاق سے رویہ مصبت ہے انہوں نے کارکنوں کو یقین دلایا کہ اختلافات کے باوجود وفاق کے ساتھ ورکنگ رلیشنشپ رکھنا آئینی ذمہ داری ہے یہ سارا گل گنوانے کے بعد پھر انہوں کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت کے مصبت رویہ کے باوجود وفاق اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے اور پھر اس طرح کے جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو اس سے خیبر پختونخواہ کے عوام اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی دلہ داری ہوتی ہے اب اس وقت ایک خبر جاری کروائی گئی ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ کے اوپر یہ خبر آئی ہے اور خبر یہ جاری کروائی یہ کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں سہولیات کیا میسر ہیں دیکھیں جو عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں سہولیات میسر ہے نا یہ مریم نواز اور نواز شریف کو ملنے والی سہولیات کے سامنے عشرِ عشیر بھی نہیں ہیں میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیلوں کے اندر جو سہولیات میسر تھی ملاقاتوں کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے اور رہن سین کے حوالے سے اور پروٹوکولز کے حوالے سے ان سہولیات کا دس فیصد بھی عمران خان صاحب کو جیل میں میسر نہیں ہے میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن کبھی آپ نے سنا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں ساری تفصیلات شائع کی گئی ہوں میڈیا پہ کہ نواز شریف کو کیا کیا میسر ہے لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں تفصیلات شائع کروائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اتنا کھانا ملتا ہے عمران خان صاحب کو ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے وہ اتنی سی جگہ کے اوپر واک کر سکتے ہیں اور ان کو کچن دکھانا کس طرح پکا گے دیا جاتا ہے اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے پیشن نظر جیل کے آس پاس کی سیکیورٹی کیسی رکھی گئی ہے اور اس سیکیورٹی کے اوپر کیا خرچہ آتا ہے اور کون کون زی فورسز وہاں پر کام کر رہی ہیں یعنی اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ طبی دی جاتی ہیں جب کسی آدمی کو بدنام کرنا مقصد ہو لیکن عمران خان کو بدنام کرنے کی آج تک جتنی کوششیں کی گئی ہیں وہ ساری اب تک تو ناکام ہوئی ہیں یعنی عزت اور ذلت تو میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے نا انسان تو یہ کر نہیں سکتا اگر انسان کر سکتا تو جو طاقتور لوگ ہیں اس ملک میں وہ سب سے زیادہ عزتدار ہوتے جو پیسے والے لوگ ہیں اس ملک میں وہ سب سے زیادہ عزتدار ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے اس وقت ایک بڑا اہم ایشو ہمارے دروازے پر کھڑا ہے اور یعنی دو بہت بڑے ایشوز ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک تصادی ترقی میں جو معیشت کو بہت نقصان ہوا ہے اور وہ نقصان کیوں ہوا ہے یہ ایک ریپورٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے تازہ آداد و شمار ہیں ان سے پتا چلا ہے کہ جو نجی شعبہ ہے یعنی جو پرائیوٹ کاروبار کرنے والے چھوٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا بینکنگ سسٹم پر اعتماد ختم ہو گیا ہے یا وہ کاروبار کرنا نہیں چاہتے لوگ اپنا پیسہ نکال رہے ہیں اور پاکستان سے باہر زیادہ لوگ لے کر جا رہے ہیں مالی سال دوہزار چوبیس کے پہلے نو مہینوں میں یہ دوہزار تیس کی جولائی میں شروع ہوتا ہے اور پھر یہ جاتا ہے ابھی پہلے تین مہینوں کے اندر مارچ تک مشکل سے 35 ارب روپے کا قرضہ لے سکا ہے یہ کیوں لے سکا اس لیے کہ یہاں پہ لوگ جو نجی شعبہ ہے وہ بینکوں پر اعتماد نہیں کر رہا اور انہوں نے معیشت کے اندر سے اپنی شرکت کو کم کر دیا ہے یعنی جو نجی شعبہ ہے جو عام لوگ ہیں پاکستان کے در جو کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے کاروبار کو کم کر رہے ہیں سکویز کر رہے ہیں گھٹا رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بینکوں کے اندر پیسہ جو ہے وہ کم آ رہا ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے یعنی مالی سال دوزار تئیس کی اسی مدت میں یہ رقم جو ہے وہ دو سو چونسٹھ ارب روپے تھی اور ابھی جو ہے وہ پینٹیس ارب روپے ہے کہاں پینٹیس ارب اور کہاں دو سو چونسٹھ ارب اور دوزار بائیس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب یہ فگر کیا تھا تین سو تیس ارب جب ان کی حکومت یہ ختم ہوئی اسی مدت میں عمران خان صاحب کا تین سو تیس ارب تھا جب پیڈیم کی حکومت آئی تو تب جو ہے وہ یہ تھا دو سو چونسٹھ ارب نگران حکومت اور پیڈیم اور اب اس وقت جو ہے یہ پینٹیس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے لگاتار پاکستان کا نیجی شعبہ یا پرائیوٹ کاروبار کرنے والے لوگ وہ پاکستان کے اندر سے اپنا جو شراکت ہے یا ان کا جو حصہ ہے پاکستان کی ترقی کے اندر وہ کم کرتے جا رہے ہیں یہ بہت الارمنگ ہے پاکستان سے بہت سارے ایسے لوگ جو نہ صرف کاروباری ہیں جو ہنرمند ہیں جو پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں ملیند میں پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں منتقل ہو گئے ہیں اور یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑی الارمنگ خبر ہے ایک بڑی خبر جو بڑی مسئیبت آنے والے دنوں میں بن جائے گی وہ یہ ہے کہ گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ بہت کم رکھی ہے موجودہ حکومت نے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں بہت مہنگی ہیں یعنی جو کسان اتحاد یا کسانوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی رانوما ہیں ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت مار دی جا رہی ہے گندم فی اکڑ کے اوپر جو اس مرتبہ لگائی گئی ہے بیج مہنگا ہو گیا ہے یوریا مہنگی ہو گئی ہے ڈی اے پی مہنگی ہو گئی ہے ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے جسے وہ پربائن چلاتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں اپنی فصل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہونے کے بعد زمین کا ٹھیکہ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے تو ہر چیز مہنگی ہونے کے بعد ہمیں پر اکڑ جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے جو ہم گندم کی پیداوار کرتے ہیں اگر ایک من گندم پیدا کرنے پہ پہلے فرس کے رہے سو رپیہ لگتا تھا تو اب وہ دو سو رپیہ سے زیادہ ایکسیڈ کر چکا ہے دگنی سے زیادہ پیداواری لاغت ہے گندم کی اور کسانوں کی گندم اب تیار ہو چکی ہے کسان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گندم کی جو امدادی قیمت ہے وہ کم سے کم پانچ ہزار رپیہ فی من حکومت رکھے گی اور اتنے کے اوپر گندم بکھے گی کسان کی تو کسان کو کچھ منافع ہو جائے گا اور کسان کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے کسان اس منافع سے اپنا سال اچھی طرح گزار لے گا لیکن ہوا کیا حکومت نے گندم کی جو امدادی قیمت ہے وہ مقرر کر دی چار ہزار روپے انٹالیس سو رپیہ سوری ایک سو رپیہ اور کم ہے امدادی قیمت انٹالیس سو رپیہ مقرر کی اور پچھلے سال جو ہے وہ یہ قیمت چار ہزار تھی یعنی پچھلے سال سے گندم اس سال زیادہ مہنگی لگ رہی ہے زیادہ کسان کی کاسٹ بڑھ گئی ہے لیکن گندم کی جو قیمت ہے حکومت نے امدادی قیمت کم کر دی ہے چار ہزار سے انٹالیس سو کر دی ہے جبکہ کسان کا مطالبہ ہے کہ کم سے کم اس کی قیمت پانچ ہزار پہ فی من رکھی جائے لیکن اب کسان جو ہے دیکھیں یہ مہنگائی تو آئے گی جب یوریا مہنگا ہے ڈی اے پی مہنگی ہے بیج مہنگا ہے جب ٹریکٹر چلانے کے لیے ڈیزل مہنگا ہے جب تمام پرزے مہنگے ہو چکے ہیں ٹریکٹر بھی مہنگے ہو چکے ہیں زمین کا جو کرایا ہے یا اس کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی مہنگا ہو چکا ہے باہر مزدور کی مزدوری مہنگی ہو چکی ہے جو لوگ زمین پہ کام کرنے والے ہیں وہ بھی زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں جو کٹائی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی زیادہ منافع مانگ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ کسان اسی قیمت کے اوپر یا اس سے کم قیمت کے اوپر گندم کو بیچے تو کسان کی تو کمر توڑ دی ہے جو صورتحال اس وقت حکومت نے پیدا کر دی ہے کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلی نکالیں گے جلسہ کریں گے جلوس کریں گے ہم احتجاج کریں گے ہم اس سلسلے کو یہاں رکنے نہیں دیں گے حکومت کو گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کو ناظرین جیل کے اندر دو سو چیالیس دن آج مکمل ہو گئے ہیں اور پاکستان کی پولٹکس جو ہے وہ آج بھی ان کے اردگرد گھوم رہی ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن جو بڑے معاملات ہیں پاکستان میں اس وقت دو تین وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کس سیمت جائے گا عید کے بعد نمبر ایک ججز نے جو خط لکھا ہے سپریم کورٹہ پاکستان کو وہ خط اور وہ کیس نمبر دو فارم پنتالیس فارم سنتالیس اس کے اوپر جو الیکسٹرن ٹربیونلز ہیں وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں پاکستان کو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان عید کے بعد کہاں جائے گا یعنی ہائی کورٹ کے ججز ہیں یہ جن کے پاس یہ معاملات جائیں گے فارم پنتالیس اور سنتالیس والے یہ دو چیزیں ہوگی تیسرا جو اپوزیشن اس وقت گرینڈ الائنس بنا رہی ہے اعتجاجی تحریک چلانے کے لیے وہ عید کے بعد کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تین چیزیں تیہ کریں گی کہ پاکستان کی صرف جائے گا اور پھر ان سب کے مقابلے میں صرف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پھر ملک کہاں جائے گا یہ سب جانتے ہیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ